یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا نا یہ کیا ہے سب سے بخص یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر جو ہے نا ایک اگرم ڈیش کھانے آتے تو ساتھ میں سائی ڈیشیز بہت زیادہ جو ہے نا وہ آپ کو ملتی ہیں جیسا کہ جائیں گے اور بہت ہی مزیدار سا یہ سو بھی آ چکا ہے کلم چکن یا میٹ نہیں ایڈ کرواتے اور یہ ساری جو ہے نا یہ مولی یہ ادرک اور یہ سوس اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب آئی آپ سب ٹک ٹاک ہوں کے اور مزید میں اتنی لائٹی شائٹیں دیکھیں آپ کو لگ رہا ہے شاید میں کسی میری جہال میں پہنچ چکی نہیں یہ کورین ریسٹرینٹ ہے اور میں آئی ہوں کورین ریسٹرینٹ آج ہم کھائیں گے کورین فوڈ یا ایٹس حلال اور کیا کھانے والی ہوں یہ میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتی ہوں تو ریسٹرینٹ میں ہم پہنچ چکے ہیں اور یہ ہے جی ریسٹرینٹ یہاں پر ریسٹرینٹ میں سیپریٹس روم بھی بنے ہوئے اور جو سیپریٹ روم تھا سائٹ پہ ہم وہیں پر بیٹھے کیونکہ سردی تھی سردی کے ویڈا سے ہم اوپن لی نہیں بیٹھے اور یہاں پر جانا بہت ہی مزید کا ویو لگ رہا تھا اچھا یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ کیا ہے یہاں پر ہوگا باربی کیو اور اس کے اندر سارے کوئلے لگائے جائیں گے انسائیڈ اور اوپر گریل رکھ کے باربی کریں گے تو یہاں پر جانا ہماری فیش آ چکی ہے یہ بہت ہی ایک خاص قسم کی فیش ہوتی ہے اور بہت یمی لگتی ہے باربی کیو کرنے کے بعد تو اسی لئے یہاں پر آج ہم یہ کھانے آئے ہیں ساتھ میں یہ ساری سائٹ ڈیشز آ چکی ہیں اچھا کورین کھانے کے سب سے بخصیت یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر جانا ایک اگم ڈیش کھانے آتے تو ساتھ میں سائٹ ڈیشز بہت زیادہ جانا وہ آپ کو ملتی ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر جو یہ فیش ہے نا اس کو یہاں پر چھاما فیش بھی بولتے ہیں اور کورین میں اور انگلیش میں اگر آپ سارچ کریں گے تو ایل فیش اس میں کانٹے نہیں ہوتے ہیں اور بہت ہی یہ مزے کی جو ہے نا وہ بنتی ہے اس طرح سے اگر باربی کیو اس کا بنایا جائے اصل جی نیچے کوئلے لگا دی ہیں انہوں نے اور اوپر یہاں پر جو ہے نا یہ فیش ہے یہ ہمارے سامنے لائیو باربی کیو ہوگا اور ساتھ ساتھ میں باربی کیو کرے کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ ہم کھاتے جائیں گے اور بہت ہی مزیدار سا یہ سو بھی آ چکا ہے یہاں ہے یہ سامراب وائل رائز جو کہ ہم سوٹ کے ساتھ کھانے والے ہیں اور باقی ساری یہ کمچیز ہیں جو کہ میں نے آپ کو دکھائی ہیں اور اس ریسٹورنٹ میں ہم اسی لئے آ جاتے ہیں یہاں پر فیش کے ساتھ جو ہے نا وہ ساری ویجیٹیبلز ملتی ہیں اور سو بھی جو ہے نا وہ بھی ویجیٹیبلز والا کر سکتے اس میں کچھ بھی ایسا ہم چکن یا میٹ نہیں ایٹ کرواتے اور یہ ساری جو ہے نا یہ مولی یہ ادرک اور یہ سوس انین اور کچھ لیسن جو ہے وہ بھی اس کے اندر لگا کے ہم کھائیں گے کس طرح سے کھانے والے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتی بہت سپیشل طریقے کے ساتھ اچھا اس فیش کو نا سیلیڈ لیوز اینڈ سم کیمچیز کے ساتھ کھانے کا الگ ہی مزہ ہے انگن ہے اور یہ کچھ گارلک اور سوس ان سب چیزوں کے ساتھ کھانے کا نا بہت زیادہ مزہ آتا ہے تو کس طرح سے اس کو کھانا تو چلے آئیں جی ابھی آپ دیکھئے گا تو یہاں پر جو ہے سب سے پہلے میں نے لے لیا سیلیڈ لیوز اس کے اندر فیش کا ایک پیس لگائیں گے جو کہ اچھے سے باربیکی ہو چکا ہے یہاں پر کچھ لسن تھا جو وہ بھی گریل کر لیا تھا اور ابھی اس کے پر جو ہے نا وہ لگا دیا ہے یہ سوس ہے بہت ہی مزے کی کچھ سپائیسی سائز سے وہ جو ہے نا ٹچ آ جاتا ہے وہ لگا لیں گے ابھی ہم ہم اس میں جو ہے نا وہ انیان ایٹ کر رہیں گے کچھ انیان میں نے گریل بھی کر لیا تھا لیکن یہ میں ویسے لگا رہی تھی ان یہ سم کیمچی ان کی جو کیمچیز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ملزکی ہوتی ہیں اچھا وہ لگا لیں گے ابھی ان یہاں پر جو ہے نا کچھ جنجر چوپ کیا ہے وہ لگائیں گے باری باری قدرہ کر رکھا ہوا تھا اور یہ پر لگا لیں گے یہ ساری چیزیں لگانے سے نا بہت زیادہ مزا آتا ہے اچھا جیک نا ابھی اس کے بعد جو ہے نا وہ میں لگانے والی یا تو یہاں پر جو یہ کیمچی بنائی گی ہے نا یہ تلکہ لیو ہے اور بہت ہی مزے کا اسے جو نا میری نیٹ کے گیا تھا ایڈونو کس طرح سے اس کو بنائے گا تھا لیکن بہت ہی مزے کا یہ نا لگ رہا تھا انسائیڈ اس کو لگا دیا ہم نے ابھی اس کو اچھے سے جو ہے نا فولڈ کر لیں گے لائک دیٹ اس طرح سے پان کھاتے ہیں اور یہ سارا موں میں جائے گا اس کے لیے بہت بڑا جو ہے نا وہ موں کھولنا پڑتا ہے لیکن بہت مزا آتا ہے اس طرح سے کھ کھانے کا بہت مزا آتا ہے سیپریڈ بھی میں نے سو اس کے ساتھ کھا کر دیکھی بڑھو والا مزا نہیں ہے جو سوری چیزیں لیوز میں لگا کے اندین اس کو جانا وہ پان کی طرح بنا کے اور جانا کھاتے ہیں اس میں میں تھوڑے سے بائل رائس بھی اٹ کر لیے تھے اندر اور بہت زیادہ جانا اور بھی مزا رہا تھا آئے میں آپ کو دکھاتی ہی کون سے والی فش ہم لوگوں نے کھائی ہے اس طلاب کے اندر ہے پانی میں فش بڑتی ہے کہ ابھی اندھیرہ ہے اور اوپر سے روشنی پڑ رہی ہے لائٹس کی تو آپ کو نظر نہیں آئے گی کوشش میں کر رہی ہوں بٹ کیا ہے کہ وہ نہیں نظر آ رہی یہاں پر جو ہے نا وہ فش اسی پانی کے اندر ہوتی ہے اور یہی پر سے جو ہے نا وہ نکال گئی آپ کو جب بھی آپ آرڈر کریں آپ نے کتنی چاہیے کون سی لینی ہے تو وہ یہاں سے نکال گئی آپ کو جو ہے نا وہ کٹنی کر کے فش دی دیتے ہیں اور آپ کے سامنے ہی باربی کیو کٹنے اور اس طرح سے اور بھی زیادہ مزا آتا ہے بہت ہی مزے کا یہاں پر ویو لگ رہا تھا کیونکہ نائی ٹائم تھی اور لائٹس وغیرہ ساری اس طرح سے لگ رہی تھی جیسے کوئی میریج حال میں ہمیں آگئی ہوں نا پاکستان والا بلکل وہ جو نا ماہ لگ رہا تھا یہاں پر لائٹیں 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 بہت ہی مزے کا تھا آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ کونسی فش ہے تو آپ ایل فش لکھ کر سرچ کریں گے گوگل پر تو آ جائے گی یہ بہت ہی خاص قسم کی فش ہوتی ہے اور بلیک کلر میں یہ ہوتی ہے بلیک سے گری گری کلر کے اور بہت ہی مزید ہوتی بلکل بھی اس میں کانٹا نہیں ہوتا یہاں پر جو ہے نا وہ ہم اپنا ڈینر ختم کر چکے ہیں ابھی ہم چلتے ہیں جی واپس کیونکہ کافی زیادہ یہاں پر جو ہے نا ویدر چینج ہو چکا ہے اور سردی بھی کافی زیادہ ہو گئی ہے اچھا یہاں پر ہم روم میں بیٹھے باربیکیو کر رہے تھے لیکن بلکل بھی دھوہ نہیں تھا یہ آپ کو جو اوپر پائپ سے لگے نظر آ رہے تھے نا یہ وہی چیز تھی کہ یہاں سے جو سارا سموک تھا نا وہ سارا سکال رہے تھ اگزاست تھے جی سب تو ابھی ہم واپس آ رہے ہیں آئی ہاپس آپ کو میری آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا ویڈیو کیسے لگے ضرور کومنٹ باکس میں بتائیے گا and don't forget to share with your friends and please subscribe my channel thank you for watching دعا میں جہاد رکھی گا خوش رہیں دوسروں خوش رکھیے اللہ حافظ